السلام علیکم ہر آپ کے لیے لے کر رہی ہوں بہت ہی مزے دار اور شاندار اور سبحان اللہ قسم کی فش فرائے تو فش فرائے آج جو بنے گی بنائے ویلوگ پہ تو لوگ کہیں گے کہ آج کیا بات ہے کیسی مزے کی فش فرائے بنی اور وہ بھی بہت سمپل سے اور گھر کے مسالوں سے بنے گی تو آئیے جی سب سے پہلے ہم انگریڈنس کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے لے رہی ہیں مسالے سب سے پہلے میں دکھا رہی ہوں آپ کو ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ساتھ میں میں نے دھڑا مرچے لی ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیا ہے ثابت دھنیا اور میں نے زیرہ لیا ہے ساتھ میں میں نے گرم مسالہ پاؤٹر لیا ہے اور میں نے لیمن لیا ہے پائے سے چھے لے لیں آپ تو یہاں پہ میں نے لیمن کو سکریز آؤٹ کر لیا ہے اس میں میں نے جوس جو ہے وہ الگ کر لیا ہے اس کا اب جو ہے میں ان سبھی جو بھی میں نے مسالے لیے تھے نا سپائسز جو بھی ہوں آپ ان کو اچھے سے چھان کر ساف کر لیا کریں چل لیا کریں تو یہاں بھی میں اب سب ہی مسالوں کو ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ یہ سب کے سب ہی مسالے جو ہیں میں نے ٹو ٹو سپونز لیا ہے ٹو ٹی ٹیبل سپونز سوری سب ہی جو ہیں میں نے جسٹ جو گرم سالہ پاورٹر تھا اس کو میں نے جسٹ ون ٹیبل سپون لیا ہے تو یہ جو میں نے لیا ہے ثابت دھنیا ان کو یہ دیکھیں اس طرح سے میں ذرا دردرہ سا کر لوں گی ہاتھ کے اوپر ہی بہت زیادہ میں اس کو کرش نہیں کرنے لگی تاکہ یہ جو سابت سے ہیں تھوڑے چھوٹے ہو جائیں ذرا کرشٹ ہو جائیں یہ دیکھیں جی یہاں تک جو ہمارے مسالے تھے وہ ڈل چکے ہیں یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپونز جو ہیں وہ اترک لسن کا پیسٹ لے لیا ہے آپ چاہیں تو جو گارلک کا جو پیسٹ ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں اور جو جنجر کا ہے وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو ان سب مسالوں کو میں نے مکس اپ کر لیا ہے بس یہاں پہ ہلتی پاوٹر جو ہے وہ ٹو ٹی سپون یا پھر ون ٹیبل سپون جو ہے اس میں ہلتی پاوٹر ایڈ کر کے جسٹ کلر دینے کے لیے میں مکس کر لوں گی اس کے پاس یہاں پہ جو سالٹ ہے وہ میں اس میں تھری ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ تقریبا جو ہے دو سے دھائی کلو فش ہے تو کیونکہ فش جب بھی لیتے ہیں تو اس پہ نمک لگا ہوتا ہے نمک اور اجوائن تو اجوائن جو ہے وہ بھی میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈالوں گی میز کے ون ٹی سپون ہی میں اس میں ایڈ کروں گی اور فش کو جب بھی آپ نے بنانا ہے تو اس کو آپ نے پہلے اجوائن والے پانی سے اچھے سے واش کر لینا ہے میں نے اس کو آلڑی واش کر لیا ہے اجوائن والے اور اس والے پانی سے گارلک والے پانی سے تو اس میں صرف سمیل جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں جو مسالہ میں لگانے لگی ہوں یہاں پہ میں نے کوئی باہر کا مسالہ کوئی پیکٹ مسالہ یوز نہیں کیا یہ سمپل گھر کے مسالے ہیں اور اتنی ٹیسٹی قسم کی آپ کی فش بنے گی اگر آپ ریسی بھی کو فالو کریں گے تو یہ دیکھیں جو پیسیز ہیں فش کے وہ بھی ٹھیک ہیں نارمل سائز کے ہیں بہت بڑے بھی نہیں ہیں بہت چھوٹے بھی نہیں ہیں اور ان میں میں نے کٹ بھی نہیں لگایا ہے اتنے سے جو اگر آپ کے پیسیز ہوں تو ان پہ کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بہت بڑے بڑے پیسیز ہیں تو آپ ان کو کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی جناب یہاں پہ جو مسالہ ہے میں لگا رہی ہوں ایک ایک پیس کو میں اچھے طریقے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے پاہر سے میں اچھے طریقے سے مل مل کے لگا رہی ہوں اس پہ مسالہ تاکہ اچھے سے اس کے اندر ایبزورب ہو جائے اور جو ٹیسٹ ہے وہ اس کا انہیس ہو جائے اور باہر باہر سے نہ آئے بلکہ اندر تک اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پورے کا پورا ملے آپ کو تو یہ دیکھیں جی مسالہ جو ہے وہ اچھے سے لگ چکا ہے اگر آپ کے پاس لیمن جوز نہیں ہے وینیگر بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ جو سرکہ ہو گئے وینیگر ہو گا اس کی قانٹیٹی آپ نے کم رکھنی ہے کہ وہ بہت زیادہ اسیڈک ہو جاتا ہے اور پیچھ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس کو اچھے سے آپ نے اچھے سے مساج کرنا ہے اس کا اچھے سے اس کو مکس اپ کرنا ہے مساج سوری پیچھ جو ہے وہ مساج سور نہیں اس میں کانٹے بھی لگیں گے آپ تو کیرفولی اس کو ذرا ہیڈل کیجئے یہاں پھر یہ دیکھیں جو مسالہ جو ہے وہ لگ چکا تھا اس کو الموسٹ میں نے ونڈے ہو گیا ہے اس کو میں نے مسالہ لگا کر رکھا ہے آپ اس کو کم سے کم چار سے پانچ آرز جو ہے یہ چار سے پانچ گھنٹے جو ہیں لازمی دیا کریں پیچھ جو ہے اچھے سے تب ہی بنے گی تو یہ دیکھیں ہاں پہ میں نے جسٹ بیسن لیا ہے اس میں میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے کچھ بھی ایڈ کرنے کے ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں چلی فلیکس یا جو دھڑا مرچے ہیں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے کیونکہ already بہت ٹک ٹک سپائسیز ایڈ کر لیا تھے تو یہاں پہ جسٹ میں اس کو صرف اس کے اندر ڈپ کروں گی پانی کے اندر جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں اپنا چکن جو ہے وہ فرائے کرتے ہیں سیم اسی طرح سے میں نے یہاں پہ فش کو فرائے کرتے ہیں جسٹ پانی میں ڈپ کیا ہے اس کے بعد جو ہے میں اس کو بیسن کے اندر جو ہے وہ ڈپ کر رہی ہوں میں اس کے ڈپ بھی نہیں کر رہی ہوں بلکل لائٹ سا بیسن لگا رہا ہے بہت زیادہ جو آپ ہیوی لگا دیتے ہیں اور اس پر لیئر چڑ جاتی ہے اس سے جو آپ کا فشو ہوتی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اس لئے بہت زیادہ بیسن لگایا کریں میں آپ کو رکمنڈ نہیں کروں گی بلکل لائٹ سا جسرا چکن بکوڑا کے اوپر بلکل لائٹ سا ہوتا ہے تو بہت زیادہ کرسپی بنتی ہے تو اس لئے کرسپی بنانے کے لئے آپ اس کو لائٹ سا ہی جو بیسن ہے وہ لگائیں تو یہاں پہ جو آئل ہے میں نے اچھے سے ہیٹ اپ کر لیا ہے تو میں آپ کو one by one everything جو ہے اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھا رہی ہوں اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا skip مت کیجئے گا فرائے کرتے ہوئے لوگ بہت ساری خلطیاں کر جاتے ہیں جس کے ویسے جو فش ہے وہ کرسپی نہیں بنتی ہے تو سٹارٹ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سٹارٹ میں جو فش ہے اس کو آپ نے بہت ہائی فلیم پہ بھی نہیں میٹیم ٹو ہائی فلیم جو ہے اس کو بلکل ٹچ بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ہلاتے جلاتے رہیں گے اس کو گھماتے رہیں گے وائل میں تو وہ کرسپی نس نہیں آئے گی اس میں تو اس لئے آپ اس کو چار سے پانچ منٹ ایک سائیڈ پہ دیں اور اس کے بعد چار سے پانچ منٹ دوسری سائیڈ پہ دے کے سٹارٹ میں آپ نے ہیٹ جو ہے وہ ویری ہائی رکھنی ہوتی ہے دونوں سائیڈ پہ اور اس کے بعد ایک سے دو منٹ گزر جانے کے بعد جو ہیٹ ہے اس کو آپ میڈیم کر دیں گے میڈیم ہیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو فیش ہے وہ اندر تک ٹینڈر ہو جائے گی اندر تک گل بھی جائے گی اور ساتھ میں کرسپی بھی رہے گی بلکل بھی لو فلیم نہیں کر دینا ہے کیونکہ لو فلیم پہ جو ہے وہ کرسپی نہیں رہتی ہے اور بہت زیادہ جو گل جاتی ہے فیش اور وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے جو کہ پروفیشنل آپ فیش باہر سے کھائیں جو مزے کا آپ کو ٹیسٹ رہتا ہے وہ آپ گھر پہ جب بنائیں گے تو اس چیز کو فالو کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو بہت زیادہ بھی نہیں پریس کر رہی ہوں اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو پانی کیسے خوش کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں تین سے چار منٹ جب گزر چکے ہیں اب ہم نے دونوں سائٹس پلٹ لی ہیں تو یہاں پہ اب جو فلیم ہے میں ہائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں فلیم کو میں نے ہائی کر لیا ہے اور اب میں اس کو دس منٹ کے اندر اندر اس کو اچھے سے ہائی فلیم پہ پکاؤں گی تو پوری جو آپ کی فیش ہے اس کو ٹونٹی منٹس لگ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ٹونٹی منٹس کے پانچ جو آپ کی فیش بنے گی ایسی کرسپی اور ٹیسٹی بنے گی کہ سب لوگ وافا کریں گے تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت کولڈن کلر اور بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کی اور شاندار قسم کے ہمارے جو فیش ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے دعوت کے لیے بنائیں گھر پہ بنائیں تو ریسپی کو لازمی فالو کریں ہماری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو یہاں میں میں ڈیشوٹ کر رہی ہوں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں پرانے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں